امت مسلمہ بالعموم قرآن و اطرق پر ایمان رکھتی ہے تمام مسلمان جہان تمام مسلمین عالم و بالخصوص ملت پاکستان پاکستان میں رہنے والے مسلمان قرآن و اطرق پر ایمان رکھتے ہیں بالعموم ہر فرقہ و ہر مذہب کے پیرونگار قرآن و اطرق پر ایمان رکھتے ہیں سوائے ایک قلیل گروہ کے جو باہر سے داخل کیا گیا نکاب پوش مسلمانوں کے اندر ناصبیت کے نام سے جن کے دلوں میں بغز اہل بیت و بغز آل رسول بھرا ہوا ہے ان کے علاوہ باقی تمام مسلمین کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ سرشار ہیں ان کے دل محبت قرآن و محبت اہل بیت سے لمریز ہیں ان کے دل لیکن اس درمیان سب سے بڑا امتیاز پیروان مکتب امامیہ کو حاصل ہے تشیعوں کو حاصل ہے کہ تشیعوں نے ناصر محبت قرآن دل ملی ناصر محبت اہل بیت دل ملی بلکہ اہل بیت کو اپنا رہنما و امام بھی چنا ہے جیسا رسول نے کہا تھا بیسا انہوں نے مانا ہے قرآن کو بھی مانا اور اہل بیت کو بھی مانا ہے لیکن آج ہم اسی مملکت پاکستان کے اندر اگر حیرت اور اضطراب و سرگردانی و کنفیجن کو دیکھیں تو جتنی کنفیجن آج پیروان اہل بیت کے اندر نظر آتی ہے اتنی دوسرے مقاطب فکر کے اندر نظر نہیں آتی ظلالت اسی کنفیجن کا نام ہے ظلالت اسی حیرت کا نام ہے ظلالت اسی اضطراب کا نام ہے ظلالت اسی سرگردانی کا نام ہے نیت البلاغہ میں امیر المومنی نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام سے پہلے ظہور پہمبر اکرم سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے ظلالت میں تھے یعنی اندیروں کے اندر تھے جس طرح قرآن مجید نے مثال بھی پیش کی آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں جو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان آیات سے آپ استخارے بھی نکالتے ہیں ان آیات کے ختم قرآن پڑھ کے مردوں کو حصال سواب بھی کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے سے اور بہت سارے کام کرتے ہیں ان آیات کے اوپر غور کریں ایک مثال قرآن نے ذکر کی قو قصیب من السما یعنی منظر وہ یاد کرو کہ جب آسمان پہ کڑک بھی ہے اور آسمان پہ بجلی بھی ہے اور کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور اس کالی اندھیری رات کے اندر ایک شخص فرض کرو کہ جو مزدرم ہے جس کو راستہ دکھائی نہیں دیتا جس کے پاس روشنی نہیں ہے آسمان سے جب کڑک آتی ہے تو ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے آسمان سے جب بجلی چمکتی ہے تو یہ بجلی کو چراغ رہنما سمجھ بیٹھتا ہے اور بجلی کے چمکنے کو اپنے لئے امیب کی کرم سمجھ لیتا ہے جو یہ بجلی چمکتی ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن جب یہ بناد و برک ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ ایک سرگردان انسان کی مثال قرآن نے دی حیران انسان کی مثال قرآن نے دی ایک مسترپ و پریشان و کنفیوز قوم کی مثال خدا نے دی کنفیوز قوم کون سے ہوتی ہے کنفیوز قوم وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہو اور کالی گٹاؤں میں کڑک پیدا ہو رہی ہو جب کڑک پیدا ہوتی ہے تو سہن جاتے ہیں اور جب چمک پیدا ہوتی ہے تو اس سے امید باندھ لیتے ہیں لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ آسمانی بجلیاں وہ روشنی نہیں جو تمہیں نجات دینے کے لیے ہو آسمانی بجلیاں تمہیں جلانے کے لیے ہوتی ہیں جو آسمانی بجلیاں سے نجات کی امید باندھ لیتے ہیں آسمانی بجلیاں عزیزمان یہ جلانے کے لیے ہوتی ہیں یہ رہنمائی کے لیے نہیں ہوتی رہنمائی کے لیے کون ہے رہنمائی کے لئے خدا میں سب سے بہتر سورج بنایا ہے سورج کی روشنی بنائی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے والا چاند بنایا ہے اگر رات ہے تو چاند سے نورانیت لو اگر دن ہے تو سورج سے رونا مکلو اگر دن ہے تمہارے اوپر تو تمہارے افق پر سورج تلو ہوگا اور اگر سورج نہیں تو کم اصلاح چاند ضرور تلو ہونا چاہیے تاکہ تمہاری رات میں چاند نہیں آ جائے سورج کب تلو ہوگا جب اللہ کا بنایا ہے نظام حاکمیوں قرآن کی ہو جائے نظام انامت کا ہو جائے یہ سورج کا تلو ہونا ہے اور اگر سورج پرتا گیا پتے چلا گیا تو کل ملائے تو فتی کا چاند ضرور تلو ہونا چاہیے ملائے تو حد ملائے تو حمل یکی موسیقی